اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتوں ملی سانی یفقہو قولی نہیت ہی محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج سورت بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کو ہجو کے ساتھ پڑھا جائے گا یعنی 49 اور 50 کو لفظی مہنہ لفظ بائی لفظ ترجمے کے ساتھ اور بعد میں روانگی کے ساتھ ان دو نواعیتوں کو انشاءاللہ پڑھا جائے گا تو سب کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا زَبَرْ وَا عَلِفْ زَیْرْ زَالْ اِزْ وَا اِزْ نُونْ زَبَرْ جِنَجْ جیمی آزر جائی جیم کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تشدید تشدید کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس جگہ پہ آتا ہے اس کو ہمیشہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ اور ایک دفعہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی آگئی یع ہے یع کے اوپر جزم ہے جس جگہ پہ جزم آتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت یہ دونوں کو میں نے حرکت کہا ہے لفظ نہیں کہا تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے یہ ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ مل کر پڑے جاتے ہیں اس کے بعد نون کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کے بارے میں ہے کہ جس جگہ پہ یہ آتا ہے اس کو ہمیشہ دو علف کی لمبائی کے برابر پڑا جاتا ہے یعنی کہ ایک لفظ جو ادا ہوتا ہے اس کی لمبائی کو ڈبل گیا جائے تو اس کے حساب سے اس کو پڑا جاتا ہے تو اس میں تشدید اور جزم اور کھڑا زبر انشاءاللہ آئیں گے اس لئے اس کی تفصیل کو ہتانا ضروری تھا تو ہم اس کو پھر کیسے پڑھیں گے نون زبر جی نجیم یادر جی نجی نون خرد زبر نا نجی نا وائز نجی نا قاپش میم کم اب دیکھیں میم کے اوپر جزم ہے اس نے قاپ کے ساتھ ملنا تھا اس کے پیچھے پھر میم ہے اس کے پر تشدید تھی تو یہ جزم والا میم نہیں بلکہ تشدید والے میم کو قاپ کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہو قاپ پیش میم کم مین زیرنو من کیونکہ جزم ہے نون کے اوپر کم من وائز نجی نا کم من علی کو کرتا ہے لام زیر لی آلی فازر وفر عین زبر وعون تبرنا فرعون راپے کو پر جزم اور واکے پر بھی جزم آلی فرعون یادر یا سین پیش و سو سین پیش و سو یا سو من پیش و مو یا سو مو نون زبر نا یا سو مو نا پاپ پیش میم کم یا سو مو نا کم سب لفظوں کے ساتھ جزم آیا ہے ٹھیک ہے آلی فرعون یا سو مو نا کم سین پیش و سو سو سوال کے اوپر جزم اور اس کے اوپر مدہ مدہ کے بارے میں ہے کہ جس جگہ پر آتا ہے اس کو ہمیشہ چار علف کی لمبائی کے برابر پڑھا جاتا ہے جیسے کھڑا زبر کو دو علف کی لمبائی کے برابر اسی طرح اس کو چار کی برابر تو کیا ہوگا سین پیش و سو حمزہ زبر لام سوال آئین زبرہ زال زبرزہ آزہ بازر بی آزہ بی یعنی آلی فرعون یا سو مو نا کم سوال عزہ بی پاکہ ہے یا پیش یو زال زبر بازر بی یو زب بی یو زب بی ہو واقع پر جزم ہے یو زب بی ہو نون زبرنا یو زب بی ہو نا علی زبر ربع اب نون زبرنا ابنا حمزہ زبر آ ابنا قوپش میکم ابنا اکم یعنی سوال عزابی یو زب بی ہو نا ابنا اکم واقع پر جوگہ آلی فکر پر مددہ تھا اس لئے آگے ہے واقع پر وہا یا زبر سین یا ستاحا زبرتہ و یا ستح یا پیش و یو و یا ستحیو نون زبرنا و یا ستحیو نا نون زر نی سینہ زبر سا حمزہ زبر آ قوپش میکم نی سا اکم علف کو پر مددہ ہے تو مددہ چار علف کے برابر تو کیا گئے سینہ زبر سا نی سا اکم ٹھیک ہے اس کے ہے وازبر و فازریا فی و فی زال خر زبر زا دولف کے برابر لامزے لی کا پیش میکم و فی زال خر زبر بازبر باز لامرزب اللہ بالا حمزہ دو پیش میم مینزے روہ مر ام مر بالا ام مر رازور با رب بازر بی رب بی کا پیش میم رب بی کم آپ نے دیکھا تین تشدیدیاں ہیں آئین دو پیش میم مینزے روہ میر روازور با رب بازر بی رب بی ٹھیک ہے تو اس کو تشدید کو پیچھے پیچھے والی لفظ کے ساتھ اور اپنی حرکتوں کے ساتھ پڑھنا ہے تو کیا ہو گیا وَفِ ذَلِكُمْ بَلَا اُمِّن رَبِّكُمْ آئینزا بڑا زَایَ دَزِي میندو پیشمون عَزِيمون لکھیں گے تو کیا ہوگا عَزِيم اس پر یہاں کو کہتے ہیں بڑا وَإِذْ نَجَّيْنَاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَزَابِ يُزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا اُمِّن رَبِّكُمْ عَزِيمُ آگے ہے سورة آیت نمبر 50 وَازَبْرَوَا عَزِي زَایِز 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 زَایِزْتَحْرَوْنَا فَازَبْرَوَا رَازَبْرَوْا فَرَاقْ وَإِذْ فَرَاقْنَا بَازَبْرَوْا قَاپِشْكُو بِيكُو نورمل حرکتیں ہیں اور ساتھ جذم ہیں ان کے تو جذم ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں محشہ اپنے سے پیچھے والی حرکر کے ساتھ پڑھا گیا ہے فَازَبْرَوْا عَلِي زَایِز فَعَن جِنْ زَبْرِيَا جَئِ فَعَنْ جَئِ نُنْخَذْبَنَا فَعَنْ جَئِنَا قَاپِشْمِ فَعَنْ جَئِنَا قُم وَعَذْبَرُوْا عَلِي زَبْرُوْا عَلِي زَبْرُوْا عَلْ وَعَغْرَادُ رَقَهْرَكْ وَعَغْرَكْ نُونَرْزَبْرَنَا وَعَغْرَكْنَا آپ دیکھیں غین کے اوپر جذم قاف کے اوپر جذم علف کے اوپر مدہ اور لام کے کھڑا زبر کے اوپر بھی مدہ کھڑا زبر تو یہ مددہ چار الف کے برابر اور کھڑا دبر دو الف کے برابر اور باقی جزم پیچھ والی ہر کس ہے تو کیا پڑا جائے گا وَأَغْرَقُنَا علی خر زبر لام زبر لا فازر را فیر این زبر و آو فیر آو نو زبر نا و آزبر و آلی زبر نو ان تا پیش میتوم و انتوم تا زبر نو تن زا پیزو تن زو را پیشوا رو تن زورو نو زبر نا تن زورو نا تو روکیں گے تو کیا ہوگا تن زورون تو کیسے اس آیت کو پڑا جائے گا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى فَعَنْ جَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعَوْنَا وَعَنْتُمْ تَنزُرُونَ صَدَقُ اللَّهُ وَالْعَزِيمِ وَارَلَا فَ الْأَنْاكُمْ